افغانستان میں مومنین پر حملہ ہوا دو حملے ہو چکے ہیں جس میں جو اطلاع ہے ممکن ہے کہ آداد و شمار میں اختلاف ہو ظاہر ملیا میں ہے کہ پچاس کے قریب مومنات زخمی ہوئی ہیں اور کچھ مومنین بھی زخمی ہوئے ہیں اور آئی ایس آئی ایس والوں نے اس کو حملے کی ذمہ داری کو قبول کیا ہے اب افغانستان میں جب شیعہ مارے جاتے ہیں وہ آئی ایس آئی ایس کو ڈال دیے جاتے ہیں اور طالبان کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے اختلاف ہے کیونکہ پہلے ہی ہم نے توجہ دلائی تھی کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی واقعہ یا چیز ہو جس کا تعلق اہل بیت علیہ وسلم کے مکتب سے ہو اس جانب توجہ دلائی جائے دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ میں اسرائیل نے حملہ کیا ہے کہ جس میں اب تک تقریباً جو ابھی ہم خود چیک کر رہے تھے تو ستائیس افراد کا ہے غزہ الگ ہے ویسٹ بینک الگ ہے غزہ مختصر سا علاقہ ہے کہ جہاں پر حماس کے پاس ہے حکومت اور ویسٹ بینک بڑا علاقہ ہے کہ جہاں پر یاسر رفات کے طرف داروں کی پاور ہے وہاں پر یعنی ویسٹ بینک میں بغض اہل بیت یا تو نہیں ہے یا انتہائی کم ہے غزہ میں بغض اہل بیت والے ہیں کیوں کہ وہاں پر صلفیت اور وحابیت ہے تو پہلے ہم توجہ دلائیں کہ ہمارے ہم بھی غزہ کا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے لہٰذا ہم لفظ زیادہ کو استعمال کیا ہے ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے ہم غزہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو غلط ہے نا زیادہ کیا جاتا ہے ہونا چاہیے کشمیر کا بھی ذکر ہو غزہ کا بھی ہو لیکن پاکستان اور افغانستان کے اہل بیت کے چاہنے والوں کو نہیں بھولانا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ غزہ ہو یا کشمیر ہو اور پاکستان ہو افغانستان ہو یہ دو الگ الگ کیسز ہیں میڈیا والے بھی بدماشی کر رہے ہیں اور ہمارے تو کری رہے ہیں افسوس کے ساتھ کہ ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی کہ عراق میں سپائگر کے مقام پر جولائی 2014 میں دنیا میں سب سے بڑا قتل عام ہوا طالب علموں کا ایک ہزار سات سو اسٹوڈنٹ قتل کیے گئے ایک ہزار سات سو یہ ذمہ داری ہے آپ سب کی کچھ چیزوں کو مشہور کریں لیکن دنیا میں کس کا ذکر ہوتا ہے پشاور میں آرمی پبلک سکول کا ایک سو پندرہ بچے وہ بھی ہمارے بچے تھے ان کے مارنے والے بھی دیوبندی تھے آسمان سے نہیں آئے تھے ہمارے بچوں کو مارنے والے بھی یہ دیوبندی اور سلفی مکتبیں فکر کے تھے ایک ہزار سات سو تھے مگر وہ کہ سپائگر کی کیڈٹ کالج پر حملہ کیا تھا پندرہ سال سے بیس اکیس سال کے بچے تھے کچھ اس میں بڑے بھی تھے لیکن ایک ہزار سات سو میں سے اقلا ایک ہزار چھہ سو پچاس بچے تھے لیکن اس کو خود ہمارے لوگوں نے بھی ذکر نہیں کیا کیا تاثب ہوگا کیا تاثب ہوگا اپنی مظلومیت کو بیان کرنا تاثب ہے تاثب یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی اب کسی اور مذہب کے بچوں کو مارو ہم کھل کے کہتے ہیں کسی بھی دین مذہب کے افراد کا قتل صحیح نہیں ہے اور دشمنوں نے کیا کہا کہ یہ فوجی تھے نہ فوجی نہیں تھے کیڈٹ کالج الگ ہوتا ہے فوجی الگ ہوتے ہیں تو ہمارے لوگوں کی یہ نادانیوں کا نتیجہ ہے کیونکہ اس توجہ نہیں دیتے انہی نادانیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ کشمیر کو غزہ کو پاکستان کو افغانستان کو ایک لیبل میں رکھتے ہیں یہ غلط ہے کشمیر ایک ریاستی مسئلہ ہے مذہبی مسئلہ نہیں ہے کشمیر کا جیسے مسئلہ ہے ویسے بلوچستان کا مسئلہ ہے اس میں بھی لوگوں کی زبان نہیں چلتی ہے بلوچستان کا مسئلہ مذہبی نہیں ہے ریاستی مسئلہ ہے کشمیر کا مسئلہ مذہبی نہیں ہے ریاستی مسئلہ ہے اسرائیل کا مسئلہ مذہبی نہیں ہے ریاستی مسئلہ ہے لیکن پاکستان میں جو لوگ مارے گئے ہیں دنیا میں سب سے بڑا فگر ہے دین کے نام پر مذہب کے نام پر مارے گئے ہیں افغانستان میں جو مارے جا رہے ہیں وہ مذہب کے نام پر مارے جا رہے ہیں یہ شعور ہمارے افراد میں ہونا چاہیے یہ شعور دوسرے افراد نہیں پیش کریں گے آپ کو دوسرے افراد سلائیں گے آپ کو یہاں پر سوال کیا جاتا ہے کیا کتنی بڑی تعداد میں شیعت کے نام پر کیا کشمیر میں مارے گئے ہیں لیکن ہم کہیں گے کہ ہاں مارے گئے ہیں لیکن انڈیا نارمی کے ہاتھوں نہیں ہیں کشمیر میں شیعوں کے دس تاراج ہوئے ہیں یاد رکھیں دس قتل عام منظم اور وہ سب کے سب کی ہیں متعصبین نے دشمنانے اہلِ بیت نے اور آج ہمارے لوگ انہیں متعصبوں کو پابر دلانا چاہتے ہیں پاکستان میں بھی اور کشمیر میں بھی کشمیریوں کو اگر نجات چاہیے اور اس نجات کے لیے اگر میرے کاروان چاہیے کوئی جو ان کی ہدایت کرے جو ان کو صحیح جہد دے تو وہ صرف اور صرف کستا سے جواد لکھوی حافظ اللہ علیہ اب آپ دلالہ نہ دیکھے خلیفہ دوم کے فضیلت بیان کیا کہ حق کو باطل کے مارکے میں وہ حق کا ساتھ دیتا ہے جن کو مجاہد کہا کے پیش کیا جاتا ہے ان کے علاقوں میں آزاداری نہیں ہو سکتی تو سوچیں کہ جب یہ پابر میں آ جائیں گے تو کیا ہوگا کشمیر کے مؤمنین کو بھی شعور نہیں ہے اگر وہاں کوئی عالم گفتگو کرتا ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں بابا سوال کرو کہ کشمیر کے وہ لوگ اگر مظلوم ہیں ہم سب مظلوموں کے ساتھ ہیں لیکن سوال کرو کہ کشمیر کے وہ مجاہد کہ جو اپنے محلے سے رسول کے نوازے کا جلوس نہیں گزرنے دے رہے کشمیر کے وہ مجاہد کہ جو حسین کا نام لینا پسند نہیں کرتے کیا انہیں حق پہنچتا ہے کہ وہ انڈیا کی مخالفت کریں جبکہ یہ عزیز کے دفعہ کرتے ہوں انڈیا کی مخالفت ضرور کریں مظلوموں کی حمایت ضرور کریں لیکن انڈیا کی مخالفت سے پہلے رسول کی نوازیوں کو اسیر کرنے والوں کی مخالفت تو کرو کشمیر کے مظلوموں کی حمایت سے پہلے رسول کے نوازے اور نوازیوں کی حمایت تو کرو کیا تم اپنی مسجدوں میں رسول کے نوازے کا پرچم نصف کرنے دوگے کسی کو بے شک یا نہ لکھو یا سے پرابلم ہے حسین تو لکھو ہمارے وہاں پہ نادان لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان متاسبوں کو حکومت دے دی جائے کھل کے مولویوں میں بھی جرت نہیں ہے بات کریں ہم کرتے ہیں آخر میں آپ ان متاسبوں کو مجاہد بنا کے کشمیر پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ جنہوں نے پہلے دس دفعہ تاراج کیا اشیوں کا تو کشمیر کا معاملہ الگ ہے یہ ہم نے کلیر کر دیا اب آ جائیں اسرائیل اسرائیل میں یہودی الگ معاملہ ہے زائنسٹ الگ معاملہ ہے مکس نہیں کرنا چاہیے ہمارے دیندار لوگوں کو بھی مولوی ملہوں کو نہیں پتا بابا یہودیوں میں بھی فرقے ہیں ان کے جو آرثوڈاکس ہیں وہ اسرائیل کی آرمی میں نہیں جاتے ہیں حرام سمجھتے ہیں ان کے جو بعض مذہبی ہیں وہ اسرائیل کے اسپطالوں میں بچہ پیدا کرنا حرام سمجھتے ہیں ان کے جو بعض مذہبی آرثوڈاکس ہیں وہ واضح کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ملک نہیں ہے وہ واضح کہتے ہیں فوج میں جانا حرام ہے اس وقت ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر جو جویش کمیونٹی کے آرثوڈاکس ہیں وہ اسکول نہیں جاتے صرف طورہ پڑھتے ہیں وہ آرمی میں جانا حرام سمجھتے ہیں زائنسٹ الگ موضوع ہے یہودی الگ موضوع ہے یہ چیز سمجھنی چاہیے بالکل ویسے ہی جیسے اسلام الگ موضوع ہے دیوبندیہ تو طالبانیہ تلقائدیہ تلق موضوع ہے اگر ہم یہ پریشان ہیں کہ یورپ والے تمام مسلمانوں کو طالبان اور القائدہ سمجھ رہے ہیں تو آپ بھی تو اتنی اقل کے ہیں آپ بھی تمام یہودیوں کو زائنسٹ سمجھ رہے ہیں اگر ان میں اقل نہیں ہے تو آپ میں کہاں اقل ہے اگر وہ مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں کو اچھا کہہ رہے ہیں کیونکہ مسلمان دیشت کرنے ہیں تو آپ بھی تو یہودیوں پر ظلم کرنے والے ہٹلر کو اچھا کہہ رہے ہیں آپ سے مراد نہ کہ شیعہ الحمدللہ شیعہ ہٹلر کی تعریف کرتے اور نہیں کرنی چاہیے لیکن ہمارے اہل سنت تعریف کرتے ہیں ہٹلر کی کیوں؟ یہودیوں کے بغض میں جس نے ٹیکنولوجی بنائی کہ جو دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جدید ٹیکنولوجی بنا کر احتمام کر کر کسی قوم کو اس طرح سے قتل کیا گیا ہو پس کسی کے بھی ظلم کی تائید نہیں ہونی چاہیے لیکن جو اصل مسئلہ ہے کہ وہ ریاستی مسئلہ ہے لیکن پاک انڈیا افغانستان میں مذہب کے نام پر مارا گیا ہے اور ہنگامیں ہو رہے ہیں اب یہ کہا جائے کہ وہ آئی ایس آئیس والے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت ایف آئی آر کٹ رہی ہے پنجاب میں خصوصا وہ کس بیس پر کٹ رہی ہے وہ کس بیس پر کٹ رہی ہے شیعوں پر ایف آئی آر لگاتار اندرونے سندھ اور پنجاب میں ازاداری پر ایف آئی آر کٹ رہی ہیں کیا غزہ میں نماز پڑھنے پر ایف آئی آر کٹتی ہے یا مثال کے طور پر خود اسرائیل میں مسلمانوں کو عبادت کرنے پر پابندی ہے یا ویسٹ بینگ میں پابندی ہے آنکھیں بند کر لینے سے مسائل ہل نہیں ہوتے ڈسکس کرنا چاہیے ہمارا پورا ایک ڈسکشن ہے کہ جب انجینئر محمد علی نے کہا تھا شیعت ختم ہو چکی ہے اور یہ دو فرقے ختم ہو گئے ہیں ایک مثال کے طور پر ظاہران بریلویو کو کہا تھا اور ایک شیعوں کو یہ مر گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں اب کوئی دنیا میں شیعہ نہیں ہوگا چلتی پھرتی لاش ہیں تو ہم نے پوری ایک سیریز بنائی تھی مصر میں شیعہ الجزائر میں شیعہ تیونس میں شیعہ فلسطین میں شیعہ کافی تھی تو اس میں مخصوصا آپ لوگ جا کے دیکھیں فلسطین میں شیعہ یہی فلسطین کے ہماس والے جن کو ایران نے بھی سپورٹ کیا لبنان نے بھی اچھا کیا مظلوم کو کرنا چاہیے سپورٹ لیکن آپ کو تاجب ہوگا جب وہاں پر کچھ لوگ شیعہ ہوئے اور ان شیعہ نوجوانوں نے اپنی ملیشیہ بنائی ان بنانے والوں میں سر فیرس تھے ہشام سالم اس ملیشیہ کا نام تھا ان چیزوں کو لکھیں پڑھیں اس ملیشیہ کا نام تھا السادرین 2019 میں وہ پوری ملیشیہ جو ہے ختم کر دی نہیں معلوم اس کے جوان زندہ آئیں کے مار دیے گئے کن لوگوں نے کنی اسماعیل حانیہ نے اور خالد مشل کی پارٹی الحماس نے یہاں ان کو ختم کیا گیا لیکن ان کا ذکر پھر بھی کیا تو کس نے کیا یاسر عرفات والوں میں کیونکہ وہ ذرا لبرل ہیں یعنی ہم لوگوں کا حافظہ اتنا خراب ہے کہ 2019 میں ہماری پوری ملیشیہ غائب ہو گئی اور ہم ذکر کرنے کو تیار نہیں ہیں اور ہم نے اس کا ذکر کیا تو کہا جائے یہ ایجنڈ ہے یعنی اپنا بھائی اگر ہمارا قتل ہو جائے اس کا ذکر نہ کریں ہمارے افراد قتل ہو جائیں ان کا ذکر نہ کریں ان کو غائب کر دیا جائے ان کا ذکر نہ کریں تو جو قوم بیدار نہیں ہوتی جو قوم اپنے فضائل کو نہیں جانتی جو قوم اپنے مسائب کو نہیں جانتی جو قوم اپنے دوستوں کو نہیں جانتی جو قوم اپنے ماضی کو نہیں جانتی جو قوم اپنے حال کو نہیں جانتی وہ قوم ہمیشہ ظلیل و رسوہ ہوتی ہے تو سب سے زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے اس وقت کہ پاکستان میں اور افغانستان میں لگاتار شیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے قتل کیا جا رہا ہے اور یہ جو مختلف مذاہب والے ہیں ان کی ٹیمز بنیویں ہیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کسی آدمی سے کہ وہ آکے ہمارے ساتھ بیٹھے اور کسی کانفرنس میں آ جائے ٹیم اے ٹیم بی ٹیم سی ٹیم ڈی یہ سب ایک ہیں اور مارتے ہیں یہ پری پلین کام کرتے ہیں ان کے چہرے الگ الگ ہیں یہ پنجاب کی انیورسٹیوں میں یا پاکستان کی انیورسٹیوں میں الیکشن کے وقت بن جاتے ہیں جمعیت لیکن یوم امام حسین کے دن بن جاتے ہیں یہ سپاہ صحابہ نئی چیزوں کو فراموش کرنا چاہیے نئی دھوکوں میں آنا چاہیے لیکن ہاں ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے لیکن ظلم کرنے والوں کو اور ان کی سازشوں کو ضرور پہچاننا چاہیے اور پھر ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم تم کتنے ہی ظلم کر لو لیکن ہم سرات مستقیم سے ہٹ کر تم پر ظلم نہیں کریں گے کیونکہ تم ماننے والے ہو مابیہ کے اور ہم ماننے والے ہیں علی ابن عبی طالب کے سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم توجہ دلا چکے ہیں ان سب کے آئیڈیل وہی لوگ ہیں جنہوں نے بچوں کو بھی زبا کیا جو سبب بنے واقعی کربلا کا کہ تفصیل سے ہم توجہ دلا چکے ہیں اور بار بار دلاتے ہیں بتانے کے لیے کہ یاد رکھیں کہ جس مذہب یا دین کے لوگ بھی دہشتگردوں کو آئیڈیل بنائیں گے ان کے فضائل پڑیں گے ان کے عمل کو عمل اسلامی قرار دیں گے ان کے عمل کو حجت قرار دیں گے ان کے عمل کے ذریعے سے حرام و حلال نکالیں گے اور جبکہ وہ جانتے ہوں کہ وہاں پر بعض مردوں نے بھی اور عورتوں نے بھی قتل عام کے بازار گرم کیے دہشتگردی کے بازار گرم کیے ان کو وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں تو ان میں یہ دہشتگردی نظر آنا ایک فطری سی بات ہے اور اگر آپ کو دہشتگردی ختم کرنی ہوگی تو پہلے ان دہشتگردوں کی حیثیت کو اور اہمیت کو چیلنج کرنا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ یہ اشرف الانبیاء کے خلاف تھے جب ان کا مقام گرے گا تو خود بخود یہ دہشتگردی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا